ایک تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مردوں کا کیا کردار ہوتا ہے اور خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے نہ بچیاں سکیور ہیں نہ ہم جیسی لٹکیاں سکیور ہیں تو اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ضروری ہے قانون بھی بنے میں اثر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں اس پر عمل درامز ہونا چاہیے کیمرا سسٹم لگائیں نا اتنا ایڈوانس سسٹم میں کیپیٹل سیٹی ہے تو کیمرا سسٹم لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اتشام فرقان چہدری ناظرین خواتین کے ساتھ حالیہ ہونے والے افسوسناک واقعات نے ملک کی عزت وقار اور عبرو پر ایک لکیر خیانس دی ہے جی ہاں اگر میں بات کروں خواتین حریسمنٹ کیسز کی وہ بڑھتے جا رہے ہیں ناظرین پہلے تو ہماری قوم کی جو عزت تھی وقار تھی وہ حالی سکول دفاتر اور قبروں تک بھی محفوظ نہیں تھی حالانکہ اب اگر میں بات کروں تو ایک لڑکی ایک گلی سے دوسری گلی پہ جانے پر مجبور ہے کیوں کیونکہ ایک گلی سے دوسری گلی میں اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہ جو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں حریسمنٹ کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روکتام کون کرے گا ان کے لئے کیا کوئی قانون ہے اگر کوئی قانون ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا ناظرین جانتے ہیں خواتین سے مرد حضرات سے کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کیا پاکستان میں ایز اگرل ایز اپاکستانی سیٹیزن اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں نہیں لیکن جس ٹائم اگر اسلامباد کے ہم لوگ اپ ڈیٹس وغیرہ سنتے رہتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے تو بیچ میں کافی دفعہ حرائسمنٹ کے بارے میں سنا جاتا ہے جس طرح ٹریل فائف کے بارے میں بھی سنا ہے کافی دفعہ ایف نائن پار کے بارے میں بھی کافی دفعہ سنا ہے تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے ریلیٹیڈ کوئی مطلب ایسا وہ بنائیں ارگنیزیشن بنائیں یا کچھ بھی بنائیں جس کی وجہ سے ہماری جیسی لڑکیاں یا چھوٹی بچیاں جو ہیں جو اڈلٹ نہیں ہیں بھی وہ سکیور ہیں کیونکہ نہ بچیاں سکیور ہیں نہ ہم جیسی لڑکیاں سکیور ہیں تو اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ضروری ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جب بھی ہم کسی سے کسی لڑکی سے یا کسی خواتین سے کوئی قسطن کر رہے ہیں وہ سارا بلیم کسی لڑکے یا کسی مرد بہی ٹھلا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ون سائیڈیڈ ہرائیسمنٹ کی کیسیز ہیں اس میں ون سائیڈیڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو نہیں ون سائیڈیڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو اڈلٹ نہیں ہیں بچیاں چھوٹی ان کے لئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ میں نے بہت سارے جو کیسی سنے ہیں وہ ینگسٹر لڑکی نہیں ہیں وہ اس میں بڑے مرد زیادہ انکلیوڈ ہوتے ہیں تو بیسیکلی اگر وہ کر رہے ہیں تو بچیاں بچیاں ڈر کے کچھ بھی کر کے وہ ان کو حرائس کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سائیڈیڈ ہے بھی اور نہیں بھی دونوں ہیں انوالمنٹ دونوں کے جس لڑکی یا جیس خواتین سے میں نے قویسین کیا ہے کہ حرائسمنٹ کی کیسیز میں انکریز ہو رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے وہی کہتے ہیں کہ پہلے مرد کو مرد بننا چاہیے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ کونسپٹ کلیر کرنا ضروری ہے کہ آپ چند کیسیز کے بنا پر آپ یہ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کی پوری سائیٹی ایسی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دو واقعات ہو گئے ہیں تو سارے مردی اس طرح سے کر رہے ہیں ایک تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مردوں کے کیا کردار ہوتا ہے اور خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے اگر اس طرح کے واقعات ہو بھی رہے ہیں تو وہ انتہائی جہالت ہے وہ لوگ اس میں شامل ہیں جن لوگوں کو سنس نہیں ہے جن لوگوں کو نالیج نہیں ہے جو خواتین کے عزت کرنا نہیں جانتے اور at the same time کچھ اس طرح کی ایورنیس دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو خواتین کے پاس اتنا ان کو نالیج ان کے پاس اتنا کرج ہونا چاہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آواز اٹھا سکیں اور خاص طور پر اس طرح کی انسٹیٹیوٹس بننے چاہیے جہاں پر خواتین کو ٹریننگ دی جا سکے خاص طور پر مردوں کے حوالے سے مردوں کو یہ ٹریننگ دی جا سکے کیونکہ ہماری سوسائیٹی کے یہ بہت بڑا علمی ہے کہ مردوں کو بھی کچھ نہیں آئیڈیا کہ وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ بہیو کریں اور خواتین کے ساتھ بھی اگر خدا نہ خواستہ سرگو کی واقعہ ہوتا ہے دن دہارے اگر کس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک سیلف ڈیفنس انہیں آنا چاہیے خواتین سے پوچھتا ہوں کہ یہ ریپ کیسیز میں جو خواتین بڑھتی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مرد کو مرد بننا چاہیے حالی ایک جسامت سے وہ یہ نہ کہہ کہ میں مرد ہوں اس کے اندر کا جو نفس اپس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ یہ بلکل حقیقت ہے صحیح بات کہہ رہی ہیں ان کا بھی رائٹ ہے دیکھیں آج کل جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں اورال ورڈ یوکے یوے سے ان ممالک میں اتنا یہ کیسیز اگر ہے بھی پاکستان میں اٹلیس بنگا مسلم کنٹری نہیں ہونے چاہیے اور پیر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں یہ غلط کام کرنا چاہ رہا ہوں مفہوم ہے کہ زنا کرنا چاہ رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ غصے ہوئی اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بیٹا اور پیر پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی خالہ کے ساتھ آپ کی بین کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کام کریں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا فرمایا اگر آپ یہ نہیں چاہتے آپ پسند نہیں کرتے کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا ان کی بیٹی با ماں کے ساتھ بین کے ساتھ کوئی اس طرح غلط کام کریں تو یہ سوشل اوئرنیس ریلیجیس پرسیپشن سے بھی اور دنیای لحاظ سے بھی ان کو یہ ایک میسیج بھی دینے چاہیے باقی کیمرہ سسٹم لگائیں اتنا ایڈوانس سسٹم میں کیپیٹل سیٹی ہے تو کیمرہ سسٹم لگائیں سلوشنز تو بہت سارے ہیں اگر گورنمنٹ اس کے لئے کچھ کرنا چاہے تو بہت پاسیبل سلوشنز ہیں سوسائٹی میں جو حواتین کے ساتھ ہرائسمنٹ کے جو کیسیز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روگ تھام کے لئے گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا پڑے گا کیا انیشیٹیو لینے چاہیے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیا پاکستان کی سوسائٹی میں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں ہاں جی میں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہوں بکرز ہمارے لیے گھر پہ ہمارے پیرنس نے ہماری اس طرح سے تربیت کیے کہ ہمیں کچھ اندازہ ہے کہ باہر نکلتے ہوئے کیا پرکوشنز لینی چاہیے اس کے علاوہ ہر سوسائٹی میں دنیا بھر کی ہر سوسائٹی میں اسے ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس پولیس یا کوئی ایسے جو لوگ ہیں جن کو آپ فوری طور پہ اگر کانٹاک کر سکے that should be easier for example اگر میں ڈرائیف کر رہی ہوں اور on the road کوئی ایکسیدن ہو جاتا ہے جس میں کسی اور کی غلطی ہے تو we should be able to مطلب اس وقت ہمیں right away ہمارے پاس کوئی کانٹاک ہونا چاہیے پولیس کا نوملی اگر آپ وہ نمبر پہ کال کرے تو وہ آپ سے بہت سی ڈیٹیلز مانگیں گے اور سب کچھ جو آپ نہیں کر سکتے اس وقت تو حراسمنٹ کے لیے بھی یہی ہے ای تنک لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس پندے نے ہمارا راستہ روکا یا حراس کیا لیکن اس وقت پولیس کچھ کرنے ہی پاتے آپ کے لیے حراسمنٹ کے کیسیز میں جو انکریمنٹ ہوتی جا رہی ہے انکریز ہوتے جا رہے ہیں اگر کسی خواتین سے پوچھو نا کہ حراسمنٹ کیسیز کی روک تھا وہ کہتے ہیں مرد کو پہلے مرد بننا چاہیے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر میں تو کہتا ہوں حراسمنٹ سٹارٹ سٹ ہوم جو سیدھی سیدھی بات ہے ہم مردوں کی فرض ہے ہمارا ڈوٹی ہے کہ ہم گیز اپنی نیچے کریں کیونکہ ساری حراسمنٹ شروع ہوتی آنکھوں سے تو میرا خیال ہے بجائے ہم عورتوں کو پہلے بتائیں کہ ان کا کیا ہے اسلامی کلی من کو پہلے اپنی گیز لوگر کرنی چاہیے اور اس حساب سے گیز لوگر کرو گے تو میرے خیال ہے آپ کی حرکتیں بھی شیڈو ہوتی ہیں اس میں it comes underneath تو میرے خیال سے مرد کا کام ہے اور آویسی اب کیسز اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ اب وہ گیز بات سے آگے چلے گئے تو اب ہے کہ ایکشن لینا ہے اور کال ٹو ایکشن یہ ہی ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کو ہم پروائیڈ کریں کچھ لڑکیاں فورڈ نہیں کر سکتی سیلف دیفنس چیزیں میرے خیال سے ایسی دکانیں ایسا جیز کے بھائرم کھڑے میں ایتنک ایتر بھی پیپر شپری ہونا چاہیے لڑکیوں کے بعد ٹیزرز ہوں جی کیونکہ حالات بہت بگڑ گیا ہیں اور صرف پاکستان میں پوری دنیا میں چل رہا ہے اور پاکستان میں کچھ ایکشن ایسا کنٹری ریپیٹیشن بھی خراب ہو رہی ہماری حرائسمنٹ کی وجہ سے اور ایسے سینٹر چلنے چاہیے اور میرے خیال سے کہ حرائسمنٹ کی اگر سزا موت کے قریب قریب کی ہوگی تو حرائسمنٹ نیچے آ جائے گی میرا یہ کہنا ہے آئے دن ہم سنتے ہیں حواتین حرائسمنٹ یعنی کہ اب یہ حالات ہو چکے ہیں سوسائٹی کے کہ لڑکی ایک گلی سے دوسری گلی تک بھی جانا مشکل ہو چکا ہے کیا سمجھتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو کیا انیشیٹیو لینے چاہیے کچھ سوسائٹیز منانی چاہیے جو کہ ہمارے لڑکوں کو ہمارے ان مرد حضرات کو تھوڑی سی آویرنیس دے کہ ان کی بھی اپنی مائے بہنیں ہیں ان کی بھی اپنی بیٹنی چلو کسی کی بہنیں نہیں ہیں ان کی مائے ہیں اگر وہ کسی کے اوپر ایک لڑکی کو اپر ہار ڈالیں گے تو ان کی مدرگوں پر تین ہار ڈالیں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ختم کنی ہے سب سے پہلے لڑکوں کی تربیت سٹارٹنگ مدر سے جو مدر کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا بیٹھا پانی چاہیے بیٹی کو کہتے ہیں جاؤ دے کیا وہاں سے سارا خلاب ہوتا ہے پہلی ہے کہ بیٹے کو سکھاؤ بیٹے کو مرد بناو نہ کہ صرف ویسے بس بیٹا ہے بیٹا ہے باپ کی پری نہیں تو یہ کہ سٹارٹنگ وہی سے ہی ہے مدرگ یہ کام خراب کرتی ہیں سٹارٹنگ وہاں سے تربیت اچھی ہوگی تو بہنوں کو پریورٹی دی جائے گی پھر وہاں سے سارا سٹارٹ ہوگا کہ لڑکوں کی احمیت وہاں سے پتلے گی کہ میں نے اگر اپنی بہن کو اتنا وہ پریورٹائز کرنا ہے تو میں نے ساری لڑکوں کو اسی طرح دیکھنا ہے آپ ایسا پاکستانی سٹیزن کیا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو پاکستان میں سیف سمجھتی ہیں نہیں کیوں اویسی بات ہے کہ جتنا مرضی بندہ فیزیکل سٹرونگ ہو جائے لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں ایک گن ہے شوٹ کیا دور سے گئے دوسرا نمبر گن پوائنٹ پہ ادھر میں نے کافی سنے ریپ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں مارشال ہاتھ کرے کچھ بھی کرے ٹھیک ہے ٹریننگ کافی حد تک کام آتی ہے سیونٹی پرسن کام آتی ہے سیونٹی پرسن کام آتی ہے سیونٹی پرسن کام آتی ہے خواتین حرائسمنٹ کی کیسیز بڑھتے جا رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں سوسائٹی میں خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہیں نہیں یہ مشکل ہے پاکستان بہت مشکل ہے خواتین تو ڈر کے مارے باہر باہر نہیں نکلتی اگر نکلتی ہیں تو آلات آپ کے سامنے ہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ان کی روک تھام کے لیے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کون سے ایسی ایسیاتیوز ہیں اور کانون بننے چاہیے کیا سمجھتے ہیں کانون بننے چاہیے کانون بننے چاہیے کانون بننے چاہیے سزا دینے چاہیے سزایہ نہیں ملتی مجھے پکڑے جاتے ہیں کورس کچاری سے جا کے زمانت ہو جاتی ہے جس لڑکی ہے جس خواتین سے پوچھتے ہیں وہ جو ملزم ہے یا ایکوزیشن جسے کہ ہیں وہ مرد کو اٹھے رہے ہیں اس کی وجہ کے ہیں یہ تو غرط بات ہے نا ون سائیڈیٹ تو نہیں ہو سکتا جو ہوتا ہے نا 50 50 دونوں کا وہ ہوتا ہے لیکن مرد کو زیادہ شعور دیا ہوئے نا تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن لڑکیوں کو بھی زیادہ اویر رہنا چاہیے ان چیزوں سے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے نا ان کو پھر بعد میں پھر غلطی سارا مرد پر اڈال دیلزام اچھا مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ گرمنٹ کے جانب سے کوئی خواتین کے لئے کوئی انسٹیوٹ ہونے چاہیے یا اس کی روک تھام کے لئے گرمنٹ کو کیا انیشیٹیوز لینے چاہیے ہونے چاہیے ان کے لئے روک تھام کے لئے پارکوں میں جو ہو رہا ہے اور جو ایسی جگہوں میں ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ان کو روکنا چاہیے حرائشمنٹ کی کیسیز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روک تھام کس طرح ہوگی کیس طرح ممکن ہے اس کی روک تھام اسی طرح ممکن ہے کہ جب قانون کی حکمرانی ہوگی کیونکہ جب سب کو پتا ہوگا کہ ہم قانون کے نیچے آئیں گے اور قانون ہم اس کنجے میں لے گا تو وہ ایسی کام کرنے کی جورت نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے آئے دن ہم سنتے ہیں ہواتین حرائشمنٹ اور ان کی کیسیز میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ان کی روک تھام کس طرح ممکن ہے صرف روک تھام اس طرح ممکن ہے کہ ایک تو جو ادارے ہیں ہمارے وہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح سے کریں پولیس ہم ہر ناکے ہر چوک پہ کھڑی وے دیکھتے ہیں لیکن کام کسی کے نہیں آ رہی جن بھی بڑھ گیا ہر چیز بڑھ گی ہے ملک میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عورتوں کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جائے تاکہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری خود لے سکے نہ کسی پہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے نہ آپ کو کسی کا سارا لینا پڑے آپ اپنا سارا کام خود کر سکو ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے یہ ساری چیزیں ضروریات بن چکی ہیں اور اگر آپ کسی پہ اس دور میں بھی کسی پہ ڈیپینڈ کرو گے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی چیزیں خاص طور پر جس طرح کے حالات ہو گیا چیزیں اور مشکل ہوں گے جی بالکل آپ نے عوام کی رائے جانی عوام کا یہی کہنا ہے کہ قانون بنے ہیں قانون بنے ہیں لیکن ان کی عمل درامت نہیں ہو رہی حرائسمنٹ کے جو کیسیز ہیں یہ افسوسناک ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ مر چکا ہے اگر میں قانون کی بات کروں تو اس پر بہت سی قانون سازی پہ ہوئی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نے ٹاپک کے ساتھ کسی نے شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ آپ دیجئے